نبی کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے ان کی بہت دیکھ بھال کی اور اپنے خود کے بچوں سے بھی زیادہ انہیں پیار دیا لیکن کیا نبی نے بھی انہیں اتنا ہی پیار اور سمان دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے محمد کا اپنی ماں امینہ دادا عبد المطلب اور ان کی آخر تک تربیت یعنی دیکھ بھال کرنے والے ان کے چچا ابو طالب ان سب کے ساتھ حضرت محمد کا کس طرح کا تعلق یعنی ریلیشن تھا اور بچپن میں ان کے ساتھ کون کون سی گھٹنائیں پیش آئیں آج کی اپیسوٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچپن میں اتنے لوگوں نے جتنا زیادہ پیار اور کیر نبی کی کی ان کے ساتھ بعد میں نبی نے کیا سلوک کی یہ ایک ایتھیس چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنیلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے دا محمد جس کے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ محمد نے اپنی زندگی کے شروعاتی چار سال اپنے سگے رشتہ داروں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے دور رہ کر بتائے تھے پھر چار سال کے بعد جب ان کی عمر چار سال کی ہو گئی تھی تب محمد کو آخر کار ان کی اصل ماں کے پاس واپس پہنچا دیا گیا یعنی حضرت امینہ کا پاس اور پھر اس کے بعد محمد صاحب اپنے اصل پریور والوں کے ساتھ رہنے لگے مگر یہ خوشی بھی محمد کے لیے زیادہ وقت تک نہیں رہی کیونکہ پھر کچھ ہی وقت بعد ان کی سگی ماں امینہ اور ان کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور محمد پہلے کی طرح ایک بار پھر انات ہو گئے سیرت ابن حشاب میں لکھا ہے جب حضرت محمد کی عمر چھ سال کی ہوئی تب ان کی والدہ امینہ کا انتقال ہو گیا اس دوران محمد مدینہ میں اپنے ننیحال والوں سے ملنے اور اپنے باپ کے قبرے کی زیارت کرنے آئے تھے اور جب یہ لوگ مدینہ سے واپس مکہ کی اور جا رہے تھے اس دوران امینہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور پھر اس سفر میں ہی اس کا وہاں انتقال ہو گیا محمد پوری طرح سے یتیم ہو گئے تھے اور ان کے دادا ان کو لے کر مکہ آ گئے ان کی ماں کے انتقال کے بعد ان کے دادا عبد المطلب محمد کی پرورش کرنے لگے اور وہ بھی اپنی باقی سگی اولادوں سے بھی زیادہ طبقات میں لکھا ہے جب رسول کی ماں امینہ انتقال کر گئیں تو محمد صاحب کے دادا عبد المطلب نے ان کو پالا اور ہمیشہ اپنی سگی اولادوں سے بھی زیادہ ان کی دیکھ بھال کرتے اور ہر وقت انہیں اپنے نزدیک ہی رکھتے عبد المطلب اس بات کو بخوبی جان چکے تھے کہ محمد نے اب تک اپنی زندگی بینہ باپ کے ہی گزاری ہے اس لئے وہ محمد کی خوب پرواقیہ کرتے تھے یہاں تک کی اپنی باقی اولادوں سے بھی زیادہ جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس وقت کعبہ کی چھاؤں میں ایک گلیچہ بھی چھایا جاتا تھا اور اس پر صرف اور صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے اس گلیچے کے چاروں طرف ان کے باقی بیٹے بیٹھتے تھے اور عبد المطلب کے ان لڑکوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ عبد المطلب کے ساتھ میں بیٹھیں کیونکہ عبد المطلب اس وقت حاکم تھے مگر محمد اکثر آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے لڑکے محمد کو اکیلا چھوڑ دو اور پھر وہ محمد کی پیڑ بھی سہلاتے تھے مگر ایسا کبھی عبد المطلب نے اپنی باقی اولادوں کے ساتھ نہیں کیا تھا اس کے پیچھے کا ریزن یہی نظر آتا ہے کہ محمد ایک اناب تھے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد کہ چھ سال میں بھی وہ اپنی ماں کے پاس صرف دو ہی سال رہے اور اس کے بعد ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو عبد المطلب محمد کو اسی وجہ سے بہت زیادہ لارڈ پیار کرتے تھے تاکہ محمد کو کبھی اکیلا پن محسوس نہ ہو اور محمد اپنے دادا کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے مگر بچپن کی محمد کی بدقسمتی ابھی ختم نہیں ہوئی یہاں رہتے ابھی بس دو سال بھی نہیں بیتے تھے کہ محمد کے دادا کی بھی موت ہو گئی جس وقت دادا عبد المطلب کی موت ہوئی اس وقت محمد کی عمر ابھی محض آٹھ سال کی تھی عبد المطلب کی موت پر محمد بہت روئے کیونکہ اس وقت محمد کی پرورش ان کے دادا اکیلے ہی کیا کرتے تھے اور محمد کیلئے زیادہ غم کی بات یہ بھی تھی کہ ایک کے بعد ایک ان کی پرورش کرنے والے انہیں چھوڑ کر دنیا سے جانے لگے تھے اپنے دادا کے انتقال کے صدمے سے محمد کو بہت دکھ ہوا یہاں تک کی جب دادا کا جنازہ قبرستان لے جائے جا رہا تھا تو محمد بہت رویا تھا اور اس کے بعد بھی اس کے دادا کی یاد اسے بہت سالوں تک ستاتی رہی خیر ان کے دادا کی موت کے بعد محمد کو عبد المطلب کے ایک بیٹے جن کا نام ابو طالب تھا انہوں نے محمد کو گود لے لیا اور اپنے گھر لے آئے ابو طالب رشتے میں محمد کے چچا تھے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیعہ اسلام کے پہلے امام یعنی حضرت علی کے باپ تھے اس نے محمد کو گود لے لیا اور اسے پالنے لگا طبقات میں آتا ہے عبد المطلب کے انتقال کے بعد اب ابو طالب نے محمد کو اپنے پاس رکھ لیا ابو طالب زیادہ دولت والے نہیں تھے مگر محمد کی اچھے سے دیکھ بھال کرتے یہاں تک کی اپنی باقی سگی اولادوں سے بھی زیادہ جب یہ سوتے تو محمد کو بھی اپنے ساتھ بستر میں سلالیا کرتے اور باہر جاتے تو ہمیشہ اپنے ساتھ لے جاتے اور ہمیشہ اپنے آس پاس ہر وقت رکھتے ابو طالب نے بھی محمد کی پرورش ویسے ہی کی جیسے کی اس سے پہلے اس کے دادا عبد المطلب کیا کرتے تھے بچپن میں اس طرح کا حاسوں کو جھیلنے کے بعد محمد کو اکیلا پڑھنے کا ڈر لگنے لگا تھا یہاں تک کی جب محمد بارے سال کا تھا تب ایک دن ابو طالب تجارت کے سلسلے سے سیریا جانے کو تیار ہوا لیکن جب کاروان سفر کے لیے تیار ہوا اور ابو طالب اوٹ پر سوار ہونے لگا تو محمد یہ جان کر بہت دکھی ہوا اور ان سے بہت دیر تک لپٹ کر روتا رہا محمد کو لگنے لگا کہ ابو طالب لمبے وقت کے لیے اس سے دور جا رہے ہیں اور اس کے بعد ابو طالب سے بھی بھتیجے کے آنسو نہیں دیکھے گئے اور پھر یہ اسے اپنے ساتھ لے گئے خیر اسی طرح محمد کی زندگی کے آخر تک ابو طالب محمد کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے اور ہمیشہ محمد کا ساتھ دیتے رہے جس کے بعد وقت بید گیا اور محمد اپنے بچپن کی ان سب گھٹناوں سے باہر آنے لگے محمد کے اناتھ ہونے کی وجہ سے ہی محمد کے باقی قریبی رشتہ دار بھی ان کی بہت زیادہ پرواقیہ کرتے تھے مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن رشتہ داروں نے محمد کو اس کے دکھ بھرے اکیلے پن میں اس کا بہت ساتھ دیا کیر کی یہاں تک کہ اپنے باقی سگی اولادوں سے بھی زیادہ ان کو ہی آگے چل کر محمد صاحب سے وفا نہیں ملی خاص کر تب جب ان کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی یعنی جب یہ اللہ کی طرف سے نبی بن چکے تھے اس وقت محمد نے اپنے خاندان والوں اور اپنے قبیلے والوں کو جب اسلام قبول کرنے کو کہا جس کے جواب میں ان لوگوں نے محمد کو جھوٹا کہا اور اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ محمد صاحب اپنے ان سگی رشتہ داروں اور اپنے قریش قبیلے والوں سے بہت نفرت کرنے لگے وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ کافر تھے اور اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جیسا کہ قرآن کی ایک آیت میں بھی صاف صاف کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں ان کافروں کو بھی اپنا یار اور مددگار نہ بناو پھر بھلے ہی وہ تمہارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں ان سب کے بعد یہ دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ یہ لوگ ایک دوسری کی جان کے دشمن بن گئے اور ایسا تب تک بند نہ ہوا جب تک محمد نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں پوری فوج کے ساتھ مکہ کو فتح نہ کر لیا اب ذرا محمد صاحب کی ٹائم لائن میں تھوڑا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد کا اپنے سگے لوگوں کے بارے میں کیا سوچنا تھا محمد کی زندگی کے آخری چند سالوں کا ایک واقعہ ہے کہ جب محمد نے فتح مکہ کیا تو اس کے بعد اس نے اپنی ماں امینہ کی قبر کی زیارت بھی کی اس پر محمد نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے اللہ نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی ہے اور میں نے اس کے لئے دعا کرنی چاہی لیکن اللہ نے یہ منظور نہیں کیا اور مجھے میری ماں کے لئے مقفرت کی دعا بھی نہیں کرنے دی کیونکہ وہ بھی ایک مشرک تھی یعنی اللہ میان لوگوں کو یہی حکم دیتے ہیں کہ اپنے ماں اور باپ کے لئے بھی مدد نہ چاہو اگر وہ لوگ امان والے نہ ہوں اور اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے نہ ہو کر خود محمد صاحب کی ہی دماغی اوپش تھی تو یقیناً محمد اپنی ماں کو معاف نہیں کر پائے تھے اور وہ بھی ان کی موت کے پچاس سال بعد بھی شاید محمد کے ذہن میں ابھی بھی ان کے بچپن کی کڑوی یادیں موجود رہی ہوں گی کہ کس طرح انہوں نے محمد کے ساتھ دوری بنائی اور پھر جلد ہی دنیا سے بھی رخصت ہو گئی اب دیکھتے ہیں کہ چاچا ابو طالب جو کی محمد کے قریب چالیس سال کی عمر تک ان کے ساتھ رہے یہاں تک کی جب محمد نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اسلام میں کنوٹ کروانا چاہ رہے تھے تب بھی ابو طالب محمد کو لوگوں سے بچا رہے تھے کہ کہیں محمد کی باتیں سن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں کیونکہ کئی بار محمد اور ان کے ساتھی وہاں کے لوگوں کے دیوی دیوتاؤں کے لیے گندے الفاظوں کا بھی استعمال کر دیا کرتے تھے جس وقت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تب ابو طالب کے سبھی بھائی اس وقت وہاں موجود تھے ہمیشہ محمد کی بھلائی سوچنے والے اور ان کی گلتیوں پر پردہ ڈالنے والے ابو طالب نے مرتے وقت بھی اپنے بھائیوں سے وسیعت کی کہ وہ لوگ محمد کا دھیان رکھیں کیونکہ وہ جس نئے مذہب کو پھیلانے کے مشن پر چل پڑا ہے وہاں اسے کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے ابو طالب نے اپنے باقی سبھی بھائیوں سے مرتے وقت محمد کی دیکھ بھال کرنے کی گزارش کی اور سبھی بھائیوں نے ابو طالب سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ محمد کی حفاظت کریں گے جب ابو طالب اپنی زندگی کی آخری سانسے گن رہے تھے اس وقت بھی ہر بار کی طرح محمد صاحب نے اپنے چچا ابو طالب کو اسلام قبول کرنے کو کہا اور بہت فورس کیا کہ وہ مرتے وقت قلمہ پڑھ لیں یعنی یہ بات قبول کر لیں کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں محمد اس کا ایک رسول ہوں آگے کے اپیسوڈز میں جانیں گے کہ محمد انہیں اسلام قبول کروانے کا اتنا زور کیوں دے رہے تھے لیکن ابھی کے لیے اتنا جان لیتے ہیں کہ ابو طالب نے انہیں صاف منع کر دیا اور اس کے بعد محمد کو ابو طالب پر اتنا غصہ آیا کہ یہ ان کے کفن دفن میں بھی شامل نہیں ہوئے تبقات کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ علی جو کہ ابو طالب کا بیٹا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ کے گمراہ بڑھا چاچا مر گیا یہ علی ہیں شیعہ اسلام کے پہلے امام جو اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں خیر ان کی بات سن کر محمد کہتے ہیں کہ جا کر انہیں دفن کر دو اور پھر مجھے اتنا دے دینا اور اس کے بعد آئندہ کبھی بھی محمد نے ابو طالب کے لیے دعا نہیں کی کیونکہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا اسی طرح محمد کا یہی سلوک ان کے باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی رہا مثال کے طور پر جب ابو طالب مرتے وقت محمد کی دیکھ ریک کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو وسیعت کر رہا تھا اس وقت انہیں بھائیوں کے بیچ اسلام کا ہونے والا سب سے بڑا دشمن ابو لہب بھی شامل تھا ابو لہب بھی محمد کا چاچا تھا اور اس نے ابو طالب سے محمد کی دیکھ ریک کرنے کا وعدہ بھی کیا مگر یہ وعدہ لمبے سمیت تک نہیں چلا محمد نے ابو لہب اور اس کی بیوی جو کی رشتے میں محمد کی چاچی تھی ان لوگوں پر انہوں نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے لانت بھیجی اور ان کو جہنم میں دردنا کذاب کی دھمکیاں بھی دی آخر کیا وجہ بنی کہ ابو لہب جو اپنے بھتیجے محمد کی بہت پرواہ کرتا تھا اور جس نے محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی گلام باندھی کو بھی آزاد کر دیا تھا آگے چل کر یہی شخص اسلام کا دشمن کیسے بن گیا اس بارے میں بھی ڈیٹیل سے آگے آنے والے اپیسوٹس میں بات کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد صاحب صرف شرک کی وجہ سے اپنے ان رشتے داروں سے نفرت کرنے لگے تھے وہ بھی ان رشتے داروں سے جنہوں نے انہیں اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیار دیا کیسا لگے گا آپ کو جان کر کی ایک ایسا شخص بھی تھا جو کی کافر تھا اور محمد صاحب اس کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور عزت ہی نہیں وہ بے پناہ محبت کہ اس کے مرنے پر نبی خودخوشی کر کے اپنی جان بھی دینا چاہتے تھے آخر کیا ہو رہا تھا یہ سب جانتے رہیں گے دھیرے دھیرے آگے کے اپیسوٹس میں انسانی فطرتوں اور سیاستوں سے بھرپور اس کہانی سے جڑے رہیں اور ملتے ہیں آگے کے اپیسوٹس میں آگے کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں کٹرتا سے بچیں جے ہند جے ویگان انسانیت حافظ موسیقی 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 موسیقی